دوستو بولڈ میں جب بھی کسی کپل کے گھر نیوبون بیبی کا جنم ہوتا ہے تو سب کی نظریں ہوتی ہیں بس ان کے بیبی پر فینس جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں بیبی کا نام جو کی ہوتا ہے بہت ہی یونک دوستو بولڈ اسٹاس نہ صرف اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں یونک بلکہ ساتھ ہی ان کے پیچھے ہوتی ہے ایک بہت ہی گہری میننگ یا پھر سٹوری ایسے میں ہی آج ہم آپ کو بولڈ اسٹاس کے بیبی گرلز کے ناموں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ان کی میننگ اور سٹوری بھی بتائیں گے تو چلیے ویڈے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون آلیا بھٹ اور رنبیر کپور ڈاٹر دوستو سال دوزار بائیس کی سب سے ٹریننگ ویڈنگ بھی آلیا بھٹ اور رنبیر کپور کی جنہوں نے ایک ہی سال میں ایک نہیں بلکہ دو دو گوڈ نیوز شیئر کی اپنے فینس کے سنگ آپ کو بتاتے چلیں کہ حالی میں آلیا نے دیا ہے جنم اپنے گھر ایک ننہی پری کو جس کا تھا سبھی کو بہت ہی بی سبری سے انتظار اور اب فائنلی کر دیا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام ریویل آلیا بھٹ اور رنبیر کپور نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے راہا جو کی سیلیکٹ کیا ہے بی بی کی دادی نیتو کپور نے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نام کی ایک نہیں بلکہ کئی معنی ہیں سواہلی بھاشا میں اس کا مطلب ہے جوائ وہیں سنسکرٹ بھاشا میں راہا شب کا مطلب ہے کلین بنگلا میں اس شب کی معنی ہے ریسٹ کمفرٹ یا پھر ریلیف اور ایرابک بھاشا میں اس کا مطلب ہے پیس ہیپینیس فریڈم دوستو آلیا اور رنبیر اپنی بیٹی راہا کو لے کر بہت زیادہ گریٹفل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے فینس نے انہیں دیا بہت پیار ویسے ہی ان کی بیٹی راہا بھی صرف پیار اور پیار میں بھری رہے دوستو ویرات اور انشکہ کی شادی ہوئی سال 2018 میں اسی کے ساتھ آل 2020 میں انشکہ کے گھر بھی آئی ایک ننہی مہمان جس کا نام رکھا انہوں نے وامکہ جس کی شروعاتی اور انت کے شبد ویرات اور انشکہ کے نام سے جڑے ہیں ساتھ ہی اس شبد کی میننگ ہے بہت ہی خوبصورت دوستو وامکہ کا مطلب ہے درگا ماں جس کے آشروعات سے انشکہ اور ویرات کی زندگی میں وامکہ جیسی پری آئی بیپاشا باسو اور کرن سنگھ دوستو بیپاشا باسو بولیوٹ کی ایبز کوئین مانی جاتی ہے بیپاشا اور کرن کی شادی ہوئی سال 2017 میں اور انہیں دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ وہ بہت ہی فٹ ہیں لیکن انہوں نے کئی سال انفرٹیلیٹی کو فیس کیا جس کے چلتے انہیں کنسیو کرنے میں بہت پرابلمز ہوئیں اور اب شادی کے پانچ سال بعد بیپاشا کے گھر جنم ہوا ایک لکشمی کا جس کا نام رکھا انہوں نے دیوی دوستو یہ نام بیپاشا اور کرن نے اس لیے رکھا کیونکہ اپنی بیٹی دیوی کو پانے کے لیے انہوں نے کئی مندروں میں پراتنہ کی اور سچے دل سے بھگوان کرشن اور دیوی ماں سے اپنی بیٹی مانگی نمبر فور پریانکا چوپڑا نک جونس پریانکا بندھی شادی کے بندھن میں سال 2018 میں جودپور میں بڑھ ہی رائل انداز میں اپنے لونگ ہزبن نک جونس کے سنگ دوستو اپنی شادی کے بعد سے پریانکا پریگننسی کے لیے کوشش کر رہی تھی لیکن ان کی ہیلتھ ایشوز کے قارن وہ بیبی کنسیو نہیں کر پا رہی تھی اور سال 2022 میں اس کیوٹ سے کپل کے ہاں بھی جنم لیا ایک ننہی پرینے دروگیسی کے ترو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا مالتی میری آپ کو بتا دیں کہ یہ نام پریانکا کی ماتاشری کا نام مدو مالتی پر رکھا گیا ہے مالتی نام کا مطلب ہے پیارا سا پھول جو کہ ایک سنسکرٹ کا شبد ہے نمبر 5 دیبینہ بینر جی اور گرمیر چودری دوستو ٹی وی جگت کے رام سیتا کی جوڑی نے بھی اپنی شادی کے بارہ سال بعد پیرنٹس بننے کی خوشی ایکسپیرینس کی ان بارہ سالوں میں دیبینہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ماں بن سکیں لیکن کافی بار آئی وی ایف فیلیور کے بعد فائنل سال 2022 میں اپریل میں انہوں نے جنم دیا ایک لکشمی کو اپنے گھر جس کا نام رکھا انہوں نے لیانا جس کا مطلب ہے پورج دیوتا کی بیٹی اور حالی میں ہی دیا ہے جن دیبینہ نے اپنے ایک اور بیٹی کو جس کا نام وہ جلد ہی ریویل کریں گی نمبر 6 پوجہ بینر جی اور سندیپ سہجوال دوستو اس لسٹ میں اگلا نام ہے کم کم بھاگیا میں گھر گھر پہنچنے والی پوجہ بینر جی کی ننہی پری کا پوجہ اور سندیپ کی شادی ہوئی سال 2017 میں اور شادی کے چار سال بعد یہ بنے ایک پیاری سی بیٹی کے پراؤڈ پیرنٹس جس کا نام انہوں نے رکھا ہے سنا جس کا مطلب ہے راشنی اور گلو دوستو پوجہ اور سندیپ ایک بار پھر بننے جا رہے ہیں پیرنٹس اور دیں گے اپنے فینس کو جلد ہی یہ خوش خبری تو دوستو یہ تھی بولیوڈ کی وہ ایکٹریسز جن کے گھر آئی لکشمی اور انہوں نے رکھے اپنے بچوں کے یونک نام آپ کو سب سے زیادہ کس کا نام پسند آیا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے فیوریٹ ایکٹریس کے سپورٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اس ویڈیو پر